ہندو مہا سبھا نے کرونا وائرس کا علاق دریافت کر لیا ہے جس کے لیے دہلی میں چائے کی پارٹیوں کی طرح گوہ موتر پارٹی ترتیب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بھارت میں کرونا وائرس کے چھٹے مریض کی تصدیق ہونے کے بعد مہا سبھا کے صدر چکرپانی مہاراج نے بتایا کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح گوہ موتر گائے کا پشاب گوبر اور گائے کی مصنوعات کا استعمال کرونا وائرس کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے چکرپانی مہاراج نے بتایا کہ جس طرح ہم چائے کی پارٹیوں کا احتمام کرتے ہیں اسی طرح ہم نے گوہ موترہ پارٹی کا احتمام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ہم لوگوں کو کرونا وائرس کے بارے میں اگاہ کریں گے اور گائے سے متعلقہ مصنوعات کے استعمال سے لوگوں کو اس سے بچایا جا سکتا ہے ان پروگراموں میں ایسے کاؤنٹرز ہوں گے جو لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے گوہ موترہ گائے کا پشاب فراہم کریں گے جس کے استعمال سے کرونا وائرس اسی وقت ختم ہو جائے گا یہ تقریب سب سے پہلے دلی کے ہندو محاصبہ دھون میں منعقید کی جائے گی جس کے بعد ملک بھر میں اس طرح کی پارٹیاں منعقید ہوں گی انہوں نے کہا کہ ہم ملک بھر میں گاؤ شالوں سے رابطے میں ہیں جو کرونا کے خاتمے کے لیے ہمارے مشن میں تعاون اور ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں چکرپانی مہاراج نے کہا کہ ہولی کا فوراں بعد ہی دہلی میں کرونا وائرس کے وجود کے بارے میں شعور پیدار کرنے کی دیئے ایک بہت بڑا پروگرام منعقید کیا جائے گا انہوں نے دعویٰ کیا کہ کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ گاؤ کو مارنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم زی روح کو مارنے کے بارے میں اگاہی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کرونا وائرس کی بنیادی وجہ ہیں میں جانتا ہوں کہ لوگ مجھ پر یقین نہیں کریں گے لیکن ہندوستان میں یہ پھیل نہیں سکتا کیونکہ ہم زیرہ تر سبزی خور ہیں چکرپانی مہاراج نے کہا کہ سبزی خور کی وجہ سے کرونا وائرس بھارت سے رازی تھا مگر تلنگانہ کے جاہل اور انا پرست مگرہ کی جانب سے سرعام گوشت خوڑی کی نمائش کرنے کے بعد جاندروں کی فریاد سن کر یہ وائرس ہندوستان آیا جیسے روایتی طرز عمر کی وجہ سے ہندوستان میں کرونا خموش تھا لیکن تلنگانہ کے جاہل مغرور وزراء نے مرغی کو کھلے عام طور پر مار ڈالا اور کرونا کو لڑکارا جس کی ورہ سے اب کرونا کی بدترین شکل بھارت پر پھیل رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان وزراء کو فوری طور پر کرونا سے معافی مانگنی چاہیے بسورت دیگر ایسی تباہی ہوگی جس کو کوئی نہیں روک سکتا چکرپانی مہاراج نے وزید کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر لوگ گائے مطرہ کا استعمال شروع کر دیں اور سبزی کھائیں تو اس طرح وائرس کنٹرول ہوگا انہوں نے کہا کہ سبزی خوروں اور گائے مطر پینے والوں کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے ان پر وائرس کے اثرات نہیں ہوں گے تاہم جو سبزی ہو اور گاؤ مطر نہیں پیتے وہ احتیاطی تطویر کا طور پر وہ گاؤ مطر کا استعمال بھی شروع کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں